آج کے زمانے میں اخباروں میں، ٹی وی پر، ریڈیو پر، کانفرنسوں میں، ہماری محفلوں میں، بڑے بڑے اجتماعات میں سب سے زیادہ جس چیز کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے اشانتی کیسے مٹائی جائے، شانتی کیسے لائی جائے امنِ عالم کو کیسے مستحکم کیا جائے، ساری دنیا کو میل ملاپ اور محبت سے رہنے کا سلیقہ کیسے سکھائے جائے آج سے چودہ سو سال پہلے اس دنیا میں اشانتی کی ہوائیں چل رہی تھی، ہر ایک بڑا چھوٹے کو دبا رہا تھا عورت سب سے زیادہ ظلم و زیادتی کا شکار تھا اور ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو اس زمانے میں غلام کہلاتے تھے شانتی ختم ہو گئی تھی، ایسے میں اللہ رب العزت نے شانتی کا دودھ بھیجا ایک ایسی شخصیت کو بھیجا جس کا لقب ہی اس نے رحمت للعالمین ترکھا سب دنیا کے لیے نہیں، سارے عالموں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسلام کا مانا شانتی ہی ہے جب یہ دین شانتی والا ہے، عمل والا ہے، چین اور سکون لے کر آنے والا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں امن عالم جانی شیخ رضاولہ عبدالکریم مدنی کے ساتھ صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے